لیلن کو میں نے کافی سمجھایا کہ استیفہ نہ دو ابھی پارٹی سمالو آپ کو ضرورت ہے لیکن لیلن نہیں مانے اس لیے میں نے سویکار گیا یہ نیتیش کمار لیلن کمار نے کہا اب نیتیش کمار کپتان بن گیا یعنی کہ جیڈیو کے عدیش بن گیا اس کا مطلب کیا معنی کیا پارٹی پر جیڈیو پر اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ لیلن سنگھ جو ہے نیتیش کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ آر جیڈی سے ان کے نزدیکی پسند نہیں آ رہی ہے دوہزار چوبیس کے لیے نئے سیرے سے نیتیش کمار تیاری کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا گٹ بندھن کو بنانے میں سب سے مہتپونڈ بھومی کا نیتیش کمار نہیں کیا سیٹ شیرنگ کا کام کرنا ہے امیدوار پر نیرنائی لینا ہے سبھی راجعی تک دلوں کو چاہے ممتہ کی پاس جانا ہو اکھلیش یادوف کی پاس جانا ہو شرط پروار کے پاس جانا ہو ادھر پڑکٹی پاس جانا ہو نیتیش نے کیا تھا اور لیلن سنگھ پر بھروسہ ان کا کم ہوا تھا نیتیش کمار کا کیوں کم ہوا تھا کیونکہ لیلن سنگھ کے نزدیکی آر جیڈی سے لیلو پسات یادوف سے بڑھ رہے ہیں کیوں بی جی پی آروپ لگا رہی تھی کہ لیلو پارڈی کو تھوڑنا چاہتے ہیں لیلن سنگھ آر جیڈی میں جیڈیو کا مرجر یعنی کی بلائے کروانا چاہتے ہیں لیلن سنگھ کی آر جیڈی سے نکڑتا ہی کیا لیلن سنگھ کے استیفے کا کاران بنی ہو کیا یہی بات نیتیش کمار کو سب سے زیادہ کچھوڑتی رہی نیتیش کمار کو تنگ کرتی رہی اور نیتیش کمار کو یہ بات اتنی زیادہ بری لگی کہ انہوں نے لیلن سنگھ کی چھٹی کر دی یہ باتیں ہیں بات ہو رہی ہیں لیکن بلکل اسی طرح سے جیسے کل تک ہر جیڈیو کا نیتا یہ کیا رہا تھا اس میں ورش نیتا کیسی تیاغی بھی تھے تو آج تک یہ خبر پر لگی ہے مہر کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لیلن سنگھ جانے والے ہیں لیلن سنگھ کی بتائی ہو چکی ہے نیتیش کمار نئے گپتان بن گئے آج تک نے سب سے پہلے یہ خبر آپ کو دکھائی تھی آج تک نے بتایا تھا نیتیش کمار ادھکش بنیں گے لیلن سنگھ استیفہ دیں گے تو آج تک یہ خبر صحیح صدق ہوئی ہے اس پر مہر لگی ہوئی ہے جیڈیو میں جو بڑا بدلاو ہوا ہے یہ خبر سب سے پہلے آج تک نے آپ کو دی تھی ہم نے کہا کہ چھناو لگنا ہے ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں اور یہ سوابھاوی روپ سے سرب ماننے نیتا ہے اس لئے ان کو بننا چہے انہوں نے سوکار کیا ہے سب لوگوں نے اس کا ویلکم کیا ہے اور